نومی جماعت دے سارے ہی بدیارتیاں نو پیار پری ساتھ شریح آقال جیوے کے بیٹا دوسری جان دیو ساری ہی جماعتاں دے وچ ایک نوہ وشاہ لگایا گیا ہے جس دا نام ہے سواگت جندکی اکثر ہی دوسری دیکھ دیو کہ کچھ بدیارتی پیپران دے وچ بہت سونے نمبر لے جان دے پر انہاں اپنی جندکی ناسبندت بہت سارے سبالہ بارے کچھ بھی پتا نہیں ہوں دا سماج وچ بیچرن دا جہاں اپنا کوئی عدیش جہاں اپنے سپنے کیمے پورے کرنے ہیں انہاں ساریاں چیزیں دے پورتی کرے گا اے تو ہڈا وشاہ سواگت جندکی جز دا مقصد ہوئے گا تو ہڈی جندکی ناسبندت تو ہڈے جو سپنے ہیں جو تسی ایک منجل مستی ہوئی اپنی جندکی دے وچ جہاں جندکی دے وچ کیڑیاں مشکلامہ آوڈیاں انہاں دا سامنا پاں کیمے کرنا اس وشے دے وچہ پاں انہاں ساریاں ہی گلہ دے بھرے چرچہ کرانگی جنہیں آج تو ہڈا اس کتاب دا پہلا پاٹ ہے سوائے چیتنا اتے سوائے انوشاشن تسی اکثری ایس اوپر تو ہڈے ادیاب کا نو چرچہ کر دے تو ہڈے نا گل بات کر دے سنیا ہوئے گا اس وچ تو ہڈی جو نیجی جندکی ہے اسنا سبندت پرشن ہونگے جو تسی خود لکھنے ہونگے جو نام اچھا گیا ہے وہ تے تو ہڈا اپنا نام ہوئے گا تو ہڈے شونک جہاں تسی اپنی کسی منجل نو پورا کیمے کرنا ہے پہلا ہی اس دا جڑا پہلا لکھیا گیا ہے صدیہ تو ہی انسان اپنے وجود دی تلاش وچھ ادھر ادھر پٹکتا ہے ایک انسان ہے جو ایک سماجک پرانی ہے دوجہ نال صحیح طرح تال میل بٹھاؤن تو پہلا اپنے آپنوں سمجھنا جڑا یہ جروری ہو جاندہ ہے انسان دے لئی انسان جو کچھ نجر ہوں دے اصل وچھ کئی گناہ ادھر وچھ ہوں دیا جو ادھر اندر شپے ہوں دیا سب تو جروری ہے کہ ایسی پہلا اپنی شکشیت نو پہچان لیے بہت ساریاں گلہ ہوں دیا ساڑے ماندے وچھ جو ساڑے یاد ہوں دیا کچھ گلہ ہوں دیا جو ساڑے اچیت ماندے وچھ ہوں دیا سویچ یہ اتنا دا جو صحیح ارث ہے وہ ہے اپنے آپنوں جاننا کے میں کی ہے میں کی کرنا جندگی دے وچھ جنہیں میں کون ہاں اسنا سبندہ تا کچھ کے سوال سب تو پہلا سوال ہے مچھی ہوا وچھ کیوں نہیں اٹھ سکتی یہ تھی اپنے گلہ کرنی ہے سریر بھی بند تر دی مچھی دے فنگ ہوں دیا تسی دیکھے ہوں دیا پر کیوں نہیں اٹھ سکتی کیونکہ وہ دے گلہ فڑے یا کہ وہ پانی وچھ ہی ساں لے سکتی اور ہوا وچھ آ کے ساں نہیں لے سکتی اس دا جڑا سریر دا اکار ہے وہ تیرن نہیں بنیا ہویا نا کے اڈھن نہیں بنیا ہویا اگلا سوال ہے سارے جیف جانتو درکتا ہوتے کیوں نہیں چٹ سکتی یہ سارے سوال تو ہڈی جندگی نہ سبندت ہے کیونکہ سارے ہی جیف جانتو ہے جو انہ دی جڑی بندت رہا انہ دا جڑا سریر کا ٹانچہ ہو الگ الگ ہے درکتوں پر چڑھ لئی الگ ترانے جڑا سریر دی بندتر دی جرورت ہے جو میں مات جا کنی پا رہی ہے جہاں بلی بڑی حل کیا وہ دی سریر پر چلنا چکا ہے یہ چیزہ پہاں تاں گل کر رہے ہیں جڑیاں چیزہ سی کئی ورہی کوئی چیز نہیں کر پاؤں دے ہندے تاہو دے راگسی پھر کی ہو جانے ہیں اداس ہو جانے ہیں کہ میں ایک کیوں نہیں کر پا رہا جاں میرے تو یہ چیز کیوں نہیں ہندی یہ نہ ساری اگلا بریاں پاگے چرچہ کرانگے یہ وجہ بندیا ہے اسے طرح دیکھو اگلا سوال ہے جیون تیندول کر کرکٹ کھڑاری نہ ہو کے ایک پینٹر وجہوں میں شہور کیوں نہیں ہویا مطلب کرکٹ دے وجہ مشہور ہویا پینٹنگ دے وجہ کیوں نہیں مشہور ہویا کیوں کیوں کہ اس دی جو روچی ہی کھیڑن دے وجہ سی کھیڑن دے وجہ روچی سی اس نے اپنا کیریئرہ جو کرکٹ دے وجہ ہی بنایا ہاں جی اس دی روچی پینٹنگ دے وجہ ہندی پھر وہ پینٹنگ دے وجہ اپنے آپنوں پیش کر سکتا سی لطا مگیشکار گائی کا باندھی بجائے لیک کا کیوں نہیں بنی گل ہے ایتھے روچی دی کیوں کہ اس دی روچی سی گونڈ دے وجہ ناکے لکھن دے وجہ کئیان دی مطلب روچی ہندی ہے لکھن دے وجہ پر اونا دی آواز نہیں بدیا ہندی وہ گاہ نہیں سکتے وہ لکھ کے وجہوں میں شہور ہو جان دیا ایتھے اپنا اینا سوالہ اوپر چرچہ اس لئے کیتیا کہ سب تو پہلا جروری ہے کہ اپنی ایسی روچی نو پہچانی ہے کہ کیڑے کامدہ منو شانک ہے کہڑا کام کرنا چاہنا دیکھا دیکھی نہیں کہ وہ یہ چیز کر رہا ہے جہاں وہ آئی لٹس کر رہا ہے میں بھی آئی لٹس کرنا ہے اپنے اندر دیکھنا پھیندہ قدرد دے وجہ سارے ہی جیو جانتو دیکھئے اپنا انسان دیکھئے سارے انو الگ الگ گونڈ ملے ہویا کسے کوئی گونڈ ہے کوئی سونا گا سکتا ہے کوئی سونا لکھ سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی رچنا لکھ سکتا ہے کوئی کہانی سونا لکھ سکتا ہے تو اس نے اپنا ایک گونڈ ہے جیڑا پہچاننا پھوے گا تو اسے گونڈ دے وجہ ہی جیادہ مشہور ہو سکتا ہے پرسید ہو سکتا ہے انو جیادہ بدیاں ٹانگلال کر سکتا ہے اگلے کوئی سوال ہے میں ڈیش ہاں میں کون ہاں اوپر اپاسی یہ نہ سارے ہی کھالی تھا وہنے تسی پر نا یہ تو ہڑا کام ہے میرے کار سارے میرے تو ڈیش رہن دے ہاں یہ تسی دیکھنا ہے زدہ کی اتر ہو سکتا ہے میں نو سب تو زیادہ خوشی ہون دی ہے جو دو میں ڈیش مطلق گیت گونڈ دہا ہاں پینٹن کر دہا ہاں کتاب پڑھ دہا ہاں جس گالدہ میں نو ہمیشہ ڈار رہن دہا ہے اگلے ہے پانچمہ سوال تسی انہا لوگ کا نال کمیں پیش آو دے ہو جنہ نو تسی پساند نہیں کر دے یہ تسی لکھنی ہے سترہ یہ تھے تسی بلکول کوئی بھی کلپنا نہیں کرنی تو ہڈی جندکی نہ سبند تھا کوئی کتابہ میں چھو یاد نہیں کرنا تسی خود بارے لکھنا ہے تے سچ لکھنا سب تو ڈی ایک ہمت ہوں دی ہے جو بدیار تھی سچ لکھ دیا سچ اپنا لکھنا ہوں دہا تاہاں تو ہڈے ادھی آپ کنو بھی تو ہڈے بارے پتا لگیا تسی اپنے مانتے وچار بھی جڑے پیش کر سکتی ہو اس لئے جروری ہے بس صرف تو ہنو جڑی پاشا دا گیان ہونا جروری ہے جے کر تو ہنو پاشا دا ایسے لئے کیا جاندہ کہ لکھنا سکھو پنجابی نو چنگی طرح سکھو جے کر انگریجی ہے تو ہڈی بولی تا انگریجی نو چنگی طرح سکھو جیڑی بھی پاشا ہندی تسی ودیا لکھ سکتی ہو ہندی مطلب مین مقصد ساڑا ہونا چاہید ہے کہ اسی جڑے اپنے ساڑے اندر لے دل دے پاو ہے انہوں نے اسی کیڑی پاشا چنگی طرح ویقت کر سکتے ہیں تو ساں نو لکھنی ہوں دی ہو پاشا تو پھر تو سی ودیا ٹنگ نال لکھ سکتے ہو گیتکار تو سی دیکھ دی ہو کئی گیتکار ہیں جہے ہیں صرف پانچ جماعتہ ہی پڑے ہیں بڑے سونے سونے گیت لکھ رہے ہیں آج جو انہوں نے نام ہے بس ایک اپنے جڑے اندر لے انہوں نے ججبات ہونا دے مانچ کھیال بس اونا نو لکھنے آگے ٹنگ آگے ہونا نو خیال سب دے ہی اندر ہے دکھ درد سب دے ہی اندر ہے بس اونا اندر لے پاو نامانو پیش نہیں کرنا ہونا جیوں پیش کرنا آجاوے تو سی بھی ہر سوال دا جواب دے سکتے ہو اپنی جندگی نا سبندت کسے بھی پریشن دے اتر جو تو ہاں نو اس ویشینہ سبندت پچھے جانے ہیں ایسی تو ہاں دا آج دا پاٹ اگلے ہفتے چرچہ کریں گے اگلے پاٹ اوپر تو ہاں دا ساریاں دا بہت بہت تانواد تے اس سارے ہی کامنو تو سی اپنیاں کاپیاں اوپر بھی نوٹ کرنا ہے